عالی حضرت کی شان ہے کہ عشق و محبت عالی حضرت نبی پاک کی عشق میں ہی ان کی زندگی گزری ہے یعنی دیکھیں نا کہ زندگی کے اگر جو سارے کام انہوں نے کیے جتنے کارنامے کیے اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کو تحریک ملتی تھی جو انرجی ملتی تھی جو یہ کام کرنے کا جذبہ ملتا تھا وہ عشق رسول کی ایک ایسی شما تھی ایک ایسا کنیکشن تھا نبی پاک سے کہ وہ چاہتے تھے کہ میں پیارے آقا کے دین کو دنیا میں پہنچا جاؤں غلط چیزوں کے خلاف کوئی ایسا مواد دے جاؤں کہ لوگ غلط کام نہ کریں اچھے کام کرنے لگ جائیں اس کے لیے فتاوے لکھ دیئے اچھے عشق رسول والا ترجمہ قرآن مل جائے تو ترجمہ قرآن لکھ دیا یعنی علمی کام بھی کیے تو ایسا لگتا ہے پیچھے جو اصل انرجی تھی وہ عشق رسول ہی تھی نبی پاک پر سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ اپنی تمام صلایتیں آپ بروے کار لائے عشق رسول تو ہمارے ایمان کی جان ہے ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک علیہ السلام سے محبت نہ ہو ساری زندگی کو اللہ کا نام لیتا رہے اور نبی پاک سے محبت نہیں تو وہ کہاں سے مسلمان ہوگا دیکھیں ویسے بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں بہت سارے مزائی میں جو اللہ کو مانتے ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم نبی پاک کو ماننے والے ہیں ان کے امتی ہیں ان کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کا نام لینے والے ہیں مگر وہ بے ایمان ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں تو ایک بات دوسری بڑی یوں سبجئے کہ واضح لکیر خود نبی پاک علیہ السلام نے کھینچ دی اور وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک یعنی صرف عشق رسول نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے کتنا عشق رسول ہونا چاہیے محبت بھی کس سپریم درجے کی ہونی چاہیے یعنی میں اس کے نزدیک اس کی والد اس کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو کامل مومن ہونے کے لیے نبی پاک سے ون آف تا ٹاپ محبت کرنی ہے صرف محبت نہیں کرنی ہے ایسی محبت کرنی ہے کہ پھر کسی اور سے نہیں کرنی ہے اور سیدی آلہ حضرت ہمارے لیے انسٹیٹیوٹ ہیں اگر کوئی سوال کرے کہ یہ حدیث تو پڑھ لی ہے مگر آج کے دور میں کیسے عمل کریں صحبہ اکرام کے تو واقعات ہیں اور انہوں نے پروف کیا اپنے گردنے کٹائیں اپنا مال خرچ کیا گھر بار چھوڑا ہجرت کر کے شہر چھوڑ کے چلے گئے چلیں وہ زمانے میں تھے نبی پاک بھی موجود تھے دیدار بھی ہوتا تھا آج کے دور میں اس حدیث کا مصداق کیسے بنا جائے تو سبحان اللہ پاک و ہند کے لوگوں کا مبارک ہو کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت ہمارے اس خطے میں ملی اور ہمارے یوں سمجھے کہ ہمارے اسلاف نے انہیں دیکھا بھی بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا اور انہوں نے یہ پروف کیا کہ نبی پاک پر سب کچھ فیدا کرنا ہے تو کیسے